سرکار نے کسی سے پوچھا یہ بتا کوئی درندہ آ جائے کیا کروگے کہتے ہیں مولا مجھے تو معلوم ہی نہیں فرمائے پوچھنا ہم سے سرکار فرمائیے لوجیک بڑا جملہ کمال لطفیل جیسے فرماتے ہیں سب سے پہلے تُو نے آیت القرصی پڑھنی ہے آیت القرصی پڑھنے کے بعد پھر درندہ کو دیکھے کہنا ہے تجھے اللہ کا واسطہ تجھے میں قسم دیتا ہوں محمد کی پھر کہنا ہے تجھے قسم دیتا ہوں سلمان بن دعوت کی پھر کہنا ہے تجھے میں قسم دیتا ہوں علی کی کھڑا رائے گا پھر تم کہنا ہے قسم دیتا ہوں حسن کی پھر تم کہنا ہے قسم دیتا ہوں حسین کی پھر کہنا ہے قسم دیتا ہوں حسن جات کی کھڑا رائے گا پھر تم کہنا ہے قسم دیتا ہوں باکر کی دیتے دیتے جب تم کہو گے اب تجھے قسم دیتا ہوں مہدی کی چلا جائے گا عبداللہ بن یحیاء قابلی چلا کوفے کی طرف جنگل سے گزرتے ہو تیس سامنے درندہ آگئے اس کو یاد آگیا فرمایا تھا آیت الکرسی پر پھر اس کو کہا تجھے میں اللہ کی قسم دیتا ہوں پھر تجھے محمد کی قسم پھر سلمان بن داود کی قسم پھر علی کی قسم پھر حسن کی سارو کی قسمیں دی اس نے سارو کی قسمیں دی کھڑا رہا جو ہی اس نے کہا نا تجھے مہدی کی قسم آخری قسم کھائی نا اس کے سامنے تجھے مادی کی قسم ہٹ جا یہ رخ موڑ کے چلا گیا اور فرمائیے گا اس کے ساتھ ہے ایک بندہ کہتے ہیں یار میں نے زندگی میں تجھ سے بڑی دعائیں سنی ہیں پھر آج تیری دعا بڑی منفرد تھی بڑی بات ہے تنہیں آج تیری خوبصورت دعا کہتے ہیں اصل میں مجھے محمد کے بیٹے رسول کے فرزد نے دعا تعلیم کی کہا بڑی دعا ہے درندہ تو ہٹ گیا کہتے ہیں آج میں گواہی دیتا ہوں آج میں گواہی دیتا ہوں وہ بھی حق یہ 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 بھی حق یہ حق ہے جو کہتے وہ حق ہے لو جی گفتگو درندہ والی دونوں آئے سرکار کی خدمت اکدس میں عبداللہ بن یحیق قابلی سرکار کے سامنے آکے ساری رودات سناتا ہے سرکار میں کوفہ کی طرف جا رہا تھا درندہ مل گیا سرکار میں نے وہی پڑھا جو آپ نے فرمایا سرکار درندہ ہٹ گیا فرماتے ہیں اس رنگ کا درندہ تھا نا وہ مقام تھا نا سبحان اللہ سرکار مسکر آکے فرماتے ہیں جس وقت درندہ آیا ہماری نکاح تھی جو تم پڑھ رہے تھے ہم دیکھ رہے تھے فرمایا کائنات ہمارے سامنے ایسے ہے جیسے تیری ہتھیلی میں کچھ ہے سرکار میں کچھ ہے